اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا کلاس ایٹ کا میتھ کا لیکچر ہے جس میں ہم ایکسرسائز سو پوائنٹ ایٹ کا کسٹن نمبر سکس سے لے گا کسٹن نمبر ٹین تک سال کریں گے جو بک کے پیئی نمبر تھرٹی پور پر دیے گئے ہیں تو ویڈا چلتے ہیں سر سے پہلے ہم نے کسٹن کی طرح یہ بک کے پیئی نمبر تھرٹی پور پر ایکسرسائز سو پوائنٹ ایٹ کے کسٹن دیے گئے ہیں سکس سے لے کر ٹین تک جو آج ہم سال کریں گے ٹھیک ہے یہ کسٹن ہیں جو آج ہم نے سال کرنے ہیں تو بیٹا چلتے ہیں پھر پہلے کسٹن کی طرف یہ ہمیں پہلا کسٹن دیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے ٹین تک جو آج ہم نے سال کریں گے ٹین تک جو آج ہم نے سال کریں گے پھر کہا گیا ہے کہ اس کی لینڈ جو ہے وہ کیا ہے اس ٹوائیس ایز لونگ ایٹس ویڈ اس کی ویڈ کا ٹوائیس ہے مطلب اس کی ویڈ کا ڈبل ہے پھر لاس پر ہم سے جو کرسن کیا گیا اس میں کہا گیا ہے پھر ہمیں اس ریکٹینگولر فیلڈ کی جو ہے لینڈ فائنڈ کرنی ہے کہ وہ کیا ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے لیے اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں سال سے پہلے ہم ایریہ فیلڈ لکھ لیں گے جو ہمیں دیا گیا ہے ایریہ آف دی فیلڈ 28800 سکیئر میٹر ٹھیک ہے بیٹا پھر اس لینڈ اس ٹوائیس ایز ایٹس ویڈ اس کی لینڈ جو ہے اس کی ویڈ کا ٹوائیس ہے ایٹ کین بی ڈیوائیڈ ایٹن ٹو ٹو سکیئر آف ایکوال ایریہ اس کو جو ہے پھر ہم دو سکیئرز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں جن کا ایریہ کیا ہو ایکوال ہو تو یہاں پر ہم نے ڈیوائیڈ کیا یہ اسی ڈائیگرام بنی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ کمپلیٹ ریکٹینگل ہے اور اس کو دو ایکوال سکیئرز میں ڈیوائیڈ کر لیا تو یہاں پر دیکھیں ایریہ ون سکیئر جو آئے گا وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا جب ہم اس ریکٹینگل کے ایریہ کو ٹو پر ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس ایک سکیئر کا ایریہ آ جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ ایریہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے فورٹین تھاؤزن فور ہنڈرڈ سکیئر میٹر اس کے بعد بھی ہم اس ایک سکیئر کی سائیڈ فائنڈ کر لیں گے تو بیٹا وہ کیسے فائنڈ ہوگی یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک سکیئر کا ایریہ آیا تھا تو ایریہ کا فارمولہ آپ لوگوں معلوم ہے سائیڈ ملٹی پلائے بائے سائیڈ تو اگر ہم اس کا سکیئر رول لیں ٹھیک ہے نا تو ہمارے پاس کیا آ جائے گی سائیڈ آ جائے گی سکیئر کی تو یہاں پر بھی ہم نے رائٹ کیا سائیڈ آف دی سکیئر اس کا سکیئر رول لے لیا ہے تو بیٹا یہ سکیئر رول یہاں پر یہ لیا گیا ہے بائی ڈیویئن میتھڈ یہ ٹھیک ہے نا اسے ہم نے فورٹین تھاؤزن فور ہنڈرڈ کو یہاں پر رائٹ کیا ہے اس کے بعد رائٹ سائٹ سے دو دو کے پیرز بنائے لاسٹ پر ون بچے ہیں اور سیم نمبر کے ساتھ ملٹی پلائے کیا تو ون اور یہ زیرو بچے گا اور یہ والا پیر جو ہے ون کے بعد وہ فورٹی فور وہ ہم نے نیچے رائٹ کر لیا پھر اس کے بعد سیم نمبر کو ایڈ کیا ون پلس ون ٹو آ گیا اور ٹو کے ساتھ ایک نمبر لے کر اسی نمبر سے اس پورے کو ملٹی پلائے کرنا ہے تو ٹو کے ساتھ ٹو رائٹ کیا اور پھر اس کو ٹو سے ملٹی پلائے کیا تو ٹوٹی فور آ گیا ہے لاسٹ پر ہمارے پاس زیرو بچے گا اور پھر جب ہم اس زیرو کے پیر کو یہاں پر اتاریں گے تو بیٹا یہ ٹو پلس ٹو فور ہو جائے گا تو یہاں پر ٹوٹی فور بن گیا اور پھر جب اس کے ساتھ زیرو لگا کر ہم زیرو سے ملٹی پلائے کریں گے تو اس آنسر ہمارے پاس زیرو آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا سکیئر اٹھا گیا اور یہ ون سائیڈ آگئی سکیئر کی ون کونٹی میٹر اس کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا ہے یہ ہمارے پاس ویڈھ تھا آگئی ہم نے یہاں پر رائٹ کیا ویڈھ آف دی فیلڈ جو ریکٹنگولر فیلڈ تھا بیٹا اس کی ویڈھ ہمارے پاس کیا آگئی ون کونٹی میٹر تو پھر یہاں پر ہمیں کہا گیا تھا کہ ہمیں لینس پائنٹ کرنی ہے ریکٹنگولر فیلڈ کی تو وہ اس کا ڈبل تھا تو یہاں پر بھی رائٹ کریں گے لینس آف دی فیلڈ پھر اس کو 2 سے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے فیلڈ کی کیا آ جائے گی لینس آ جائے گی بیٹا یہ آگئی ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس نمبر 6 تھا یہ اس کا انصر ہے اس کے بعد پھر نمبر 7 کو دیکھتے ہیں نمبر 7 میں کہا گیا ہے فائنڈ ڈیٹ لینس نمبر ویچ وین سبٹیکٹ پروم ٹھیک ہے 10 1,09,087 the answer is a complete scare ٹھیک ہے میٹا اس میں کہا گیا ہے کہ ہم 1,09,087 سے جو ہے کیا مائنس کریں کہ اس کا جو بات ہم اس کا جب scare root فائنڈ کریں گے تو وہ complete scare بن جائے کلیر ہے اس کے لئے آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے اس کا سیمپل scare root فائنڈ کرنا ہے last part جو remainder ہمارے پاس بچے گا وہ اگر ہم اس سے مائنس کر دیں ٹھیک ہے جو remainder بچے گا اس کو اگر ہم اس سے مائنس کریں گے تو بچے جو بھی ہوگا وہ پھر یہ ہمارے پاس جو ہے complete scare بن جائے گا تو یہ solve کرتے ہیں دیکھیں we find this scare root of the given number remainder will be the required number remainder جو ہے وہ required number ہے کیوں کیونکہ ہمیں یہ بتانے کہ ہم اسے کیا مائنس کریں تو جو remainder بچے گا بیٹا وہ ہی اگر ہم اسے subtract کریں گے تو یہ complete scare بن جائے گا تو یہاں پر pay 187 shall be subtracted آگے یہاں سے لکھا ہوا ہے تو یہاں پر پہلے ہم نے کیا کرنا ہے scare root find کرنا ہے 1,009,087 کا ٹھیک ہے بیٹا right side سے 2,2 کے pairs بنانے ہیں تو last 10 کا pair بنے گا پھر same number کے ساتھ multiply کریں گے تو 3,3,9 minus ہوگا 1 بچ گیا اور پھر یہ 90 کا pair نیچے آگیا تو 190 اور same numbers کو پھر add کریں گے تو 3,6 بن گیا ہے 3,3,6 اور پھر اس کے ساتھ 3 لکھ کر 3 سے multiply کریں تو 189 آجائے گا اور جب یہ minus ہوگا تو ہمارے پاس 1 بچے گا اور last pair جو بچا تھا اسے نیچے right کر لینا ٹھیک ہے پھر ان دونوں same numbers کو add کریں گے تو 3,3,6 ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس 66 بن گیا ہے ٹھیک ہے اور اگر پھر ہم اس کو میٹھا یہاں پر اب یہ جو ہے ہمارے پاس less آگیا ہے اس سے clear ہے تو یہاں پر یہ اگر ہم zero لگائیں ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارے پاس کیا جائے گا پھر یہاں پر zero کا pair increase ہو جائے گا تو یہ 330 بن جائے گا اس کے بعد ہمیں یہ بتانا ہے کہ اس کے بعد ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم اسے کیا minus کریں گے تو remainder ہمارے پاس یہ جب ہم 190 87 سے 187 minus کریں گے تو یہ جو ہے perfect scale بن جائے گا ٹھیک ہے اور یہ کس کا perfect scale ہوگا یہ perfect scale بنے گا 330 کا ٹھیک ہے نا 330 کا perfect scale بن جائے گا تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ تو میں نے آپ کو یہاں تک کرا دیا تھا ٹھیک ہے ریٹ کرا دیا تھا اس کے بعد یہاں پر آپ نے اب answer لکھنا ہے جو آپ نے find کیا یہاں پر لکھیں کہ 197 shall be subtracted from 190 87 and the remainder shall be a complete scale ٹھیک ہے بیٹا جب ہم 187 کو minus کریں گے تو جو ہمارے پاس بچے گا وہ اس کا کیا بنے گا complete scale بنے گا تو اس کے بعد جو ہے ٹھیک ہے بیٹا تو ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے تو یہ complete square بن جائے گا یہ answer آگیا ہے ٹھیک ہے یہ answer ہے جو complete right کیا ہے اب ہم چلتے ہیں next question کی طرف question number 8 یہ ہمیں دیا گیا ہے یہ میں آپ read کر کے بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں the cost of leveling the ground of a circular region at a rate of 2 rupees per square meter ٹھیک ہے اور پھر اس کی جو total کو جو circular region کی ہے وہ بتا دی گئی ہے کہ وہ کھنی ہے 49,028 4,928 روپیز find the radius of the ground تو پھر ہمیں جو ہے radius find کرنا ہے ground ٹھیک ہے بیٹا اس میں کہا گیا ہے کہ ہمیں گراؤنڈ کو لیول کرنا ہے اور اس کا جو region ہے ٹھیک ہے نا وہ کتنے روپے میں پر سکیر میٹر ہوگا ٹو روپیز میں اور total جو کوس آئے گی اس کے circular region کو لیول کرنے کی وہ کتنی ہے 49,028 روپیز تو اب اس میں کہا گیا ہے کہ ہمیں فائنٹ کرنا ہے کہ اس circular region کا radius کیا ہوگا تو سر سے پہلے بچے ہمیں کیا کرنا ہے یہ رائٹ کریں گے if cost of leveling is two روپیز then area ٹھیک ہے کہ اگر two روپیز cost تھی اس کی one square میٹر کی ٹھیک ہے تو ہم اس کا area فائنٹ کریں گے وہ کیا ہوگا تو کیسے فائنٹ کریں گے بیٹا total روپیز کو ہم two سے divide کر دیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس area آ جائے گا جتنے مطلب وہ area آ جائے گا جس کو level کرنے میں کتنی cost آئی یہ والی 4928 روپیز cost آئی تھی ٹھیک لیول کرنے میں یہ cost آئی تھی 4928 روپیز کلیئر ہے تو بیٹا یہ area ہمارے پاس آگیا area کے بعد ہم area کا فارمولہ لگائیں گے circular region کا تو وہ ہمارے پاس کیا ہے area of the circular region is equal to 5R square ٹھیک ہے بیٹا یہ circular region کا فارمولہ ہے area پھائی آر رائٹ کر دیا اور جتنا area تھا وہ اس کے equal آجائے گا تو پھر یہاں سے radius فائنٹ کرنا ہے تو پائی کی ویلیو ہم لوگوں کو معلوم ہے 22 over 7 ہوتی ہے یہ پسن میں بھی دی گئی ہے تو بچے اب یہاں پر دیکھیں 7 یہاں پر divide ہو رہا ہے اس سائٹ پر ملٹیپلائے ہو جائے گا اور 22 جو ہے وہ آر سکیئر کے ساتھ ملٹیپلائے ہو رہے تو اس سائٹ پر آ کر divide ہو جائے گا اور یہ یہاں پر divide ہو گیا ٹھیک ہے تو left سائٹ پر جو ہمارے پاس بچے گا وہ آر سکیئر بچے گا یہ سائٹ پر آ کر رہنسی پروکل آ گیا اور multiply ہو گیا تو بچے اب اسے divide کریں گے clear تو یہاں پر جب اسے divide کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا بچی ہے 112 ٹھیک ہے بچے جب ہم نے 2464 22 سے divide کیا تو اس کہاں سے کیا آیا 112 تو 112 جب 7 سے multiply ہوگا تو یہ ہو جائے گا 784 ٹھیک ہے اس کے بعد بچے اب یہاں پر ہمارے پاس کیا رہا تھا r کا square تو ہمیں square ختم کرنا ہے تو پھر یہاں پر آپ رائٹ کر لینا ہے taking square on both side both side پر square root لیں گے تو سکیئر جو ہے سکیئر روٹ سے cancel ہو جائے گا اور یہاں پر 784 کا سکیئر روٹ آگیا یہ clear اس کے بعد اب ہم اس کا سکیئر روٹ find کریں گے by devian method ہی find کر لیں تو وہ ہمارے پاس کیا جائے 28 میٹر تو یہ اس question کا answer ہے ٹھیک ہے نا تو یہ the cost of plugging in a square field is 2450 rupees at the rate of 2 rupees per square per 10 square میٹر find the length of the side of the square میں جو ہے length کی find کرنی ہے square کی side کی تو اب دیکھتے ہیں اس let us find the area of the square field س سے پہلے ہم square field area find کریں گے وہ کیسے ہوگا بیٹا سر سے کہہ ہم cost find کر لیں گے 2 rupees تی پر 10 square میٹر area کی تو اگر یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے بچے یہ ہماری total cost تھی تو اگر ہم total cost write کریں گے تو 2 یہاں پر آ کر divide ہوگا ٹھیک ہے یہ 2400 50 rupis multiply ہوگا تو یہ والا zero یہاں پر نہیں ہے بچے player ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دونوں divide ہوں گے divide ہوں گے تو یہ کیا بچے گا 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 1 carry 10 بنے 2 5 10 ٹھیک ہے بیٹا تو اس کے بعد اس کو ٹین سے multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس اس کا area آ جائے گا ٹھیک ہے تو بچے یہ اس کا area آ گیا ہے ہمارے پاس player ہے تو area کے بعد ہم نے یہاں پر values put کر دی یہ square meter میں area آ گیا اس کے بعد سائٹ فائنٹ کرنی ہے square فیٹ کی تو اس کا ہم square root فائنٹ کر لیں گے square root فائنٹ کرنے کے لئے ہم بہت سائٹ کیس کا کیا لے لیں گے square root میں آ گیا ہے اس کے بعد square root فائنٹ کرنے کا method وہ ہی ہے کہ ہم اس کا by devior method square root فائنٹ کریں گے ٹھیک ہے تو بچے یہاں پر پھر right side سے ہمیں کیا کرنا ہے دو 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 ڈیجٹ کے پیر بنانے ہیں دو دو ڈیجٹ کے پیر بنائیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا last پہ 12 تو 12 کو فیس نمبر کے ساتھ multiply کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس 9 بنے گا minus ہوگا تو 3 اوپر سے پیر نیچے اترے گا 25 کا player ہے تو 25 یہ دونوں add ہوں گے 6 بن جائے گا 6 کو اگر 5 ساتھ لے کر 5 سے multiply کریں تو 65 5 3 125 آئے گا اور جب یہ minus ہوگا تو 0 بچے گا اور یہ والا 0 تھا تو بچے یہاں سے ہم نے پیر نیچے اتار نہ ہوتا ہے تو یہاں پر 0 سوری 350 جو ہے میٹر سائیڈ کی سائیڈ آجائے گی لینس آجائے گی سائیڈ کس کی سکیر کی تو بچے یہاں پر یہ ہمیں لینس ہی فائنڈ کرنی سائیڈ کی سائیڈ کی لینس آگئی 350 میٹر اس کے پاس پھر ہم نمبر 10 کی طرف چلتے ہیں اس میں کہا 2500 سکیر میٹر آگ وڈن فین آگ وڈن فین اس تو بی لیڈ آراؤن دی لون ٹھیک ہے بچے ایک وڈن فین جو ہے وہ لگانی ہے آراؤن دی لون ہاور لون وڈن فین اس کے بات جو ہے کتنی وڈن فین چاہیے ہوگی لون کے ارد گلد لگانے ہوگی وہ بھی بتانی ہے جب اس کا ریٹ کیا ہو 50 روپیز بار میٹر ہو تو سب سے پہلے ہم اس کی سائیڈ فائنڈ کر لیں گے سائیڈ فائنڈ کرنے لیے بچے وہی سب کچھ کرنا ہے ہمیں پیرمیٹر فائنڈ کرنی ہے لون کی اس سے پہلے جو ہمیں ایریا دیا گیا ہے ہم اس کے سکیئر کا جو ایریا دیا گیا ہے اس سکیئر کے ایریا کے ذریعے ہم پہلے اس کی ایک سائیڈ فائنڈ کر لیں گے پھر اس پیرمیٹر کا فارمول اپلائے کریں گے تو ایریا آف دی سکیئر لان یہ ہمارے پاس ایریا آف دی سکیئر لان آنسر آیا 250 تو 250 میٹر جو ہے لان کی سائیڈ آگئی تو یہ سائیڈ آگئی 250 میٹر اس کی بار بچے ہمیں پیرمیٹر پائنٹ کرنی دی پیرمیٹر کس کی پائنٹ کرنی ہے سکیئر کی سکیئر کی ہوتی ہے فور ملٹیپلائ سائیڈ تو فور کو سائیڈ سے ملٹیپلائ کریں گے تو اس ہمارے پاس پیرمیٹر آگئی اور پیرمیٹر کی پھر ہمیں پائنٹ کرنی دی فینس کی لین ٹھیک ہے بچے کہ کس چاہیئے تو چاروں سائیڈ پر جو فینس لگے گی کس کی لین ہوگی 1000 میٹر اور 1000 میٹر پھر ہمیں کس بتائی گئی تھی کس بتائی گئی تھی کس بتائی تھی 50 روپیز تو جب ہم 50 کو 1000 سے ملٹیپلائ کریں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل کس آجے گی فینس کی ٹھیک ہے کس آن 100 میٹر تو 1000 میٹر تو 50 کو ملٹیپلائ کریں گے 1000 سے تو یہ 5000 روپیز بن جائے کی کورس آگئی کس کی جو سکیر فیلڈ کے چاروں طرف جو وڈن فینس لگے گی اس کی کورس ٹھیک ہے بیٹا تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا آپ نے اسے رجیسٹر پر لکھنا بھی ہے اور سکول میں آکر چیک بھی کروانا ہے اگر کوئی چیز سمجھنا آئی ہو تو بیٹا آپ نو سے بارہ بجے کے درمیان میں سکول آکر سمجھ سکتے ہیں اور جن بچوں نے ابھی تک کام چیک نہیں کروائے وہ کام چیک کروانے بھی اپنا ضرور آئے اور اپنے ٹیسٹ بھی سمجھ کروائیں امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ رو وہ سمجھ